بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سجاد گیلوری میں موجود ہوں رسول نگر شہر میں اس سے پہلے میں نے آپ کو علی پور چٹھا کی کچھ ویڈیوز دکھائی ہیں جو کہ تاریخ پر مبنی تھی اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں کا جین مندر جو کہ بلکل رسول نگر کے مین بزار میں واقع ہے جینیزم جو کہ ایک قدیم ترین مذہب میں شمار کیا جاتا ہے اس کے جو بانی تھے وہ مہاویر تھے اور ان کے عقیدے کے مطابق یہ دائمی مذہب ہے تو راجہ رنجیز سنگھ کے دور حکومت میں اس کو بنایا گیا اور اس وقت یہاں پر جینمت کے ماننے والوں کی تداد کافی زیادہ تھی آپ میری بیک سیٹ پر اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو بنانے والے تو دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی اولادیں جب پارٹیشن 1947 ہوئی اس کے بعد انڈیا منتقل ہو گئے اور یہ اساسا یہ تاریخ آج بھی یہاں رسول نگر زندہ ہے رسول نگر کو رامگر کہا جاتا تھا رام نگر کہا جاتا تھا تو مزید آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں میرے ساتھ رہیے تو جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجئے ہم آ چکے ہیں ان کے مین استحان کے سامنے تو اندر چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے جی سامنے ان کا استحان ہے جہاں پر جینمت کے ماننے والے اپنی ورشپ کیا کرتے تھے یہ دیکھئے اس کو مکمل طور پر میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی اندرونی صورتحال آپ دیکھیں گے کہ آج بھی اس وقت کی نقشنگاری جو ہے ان کے جو مذہب کو پرموٹ کرتی ہے بنی ہوئی ہے یہ دیکھئے ان کے کلرز اوریجنل ہیں آج کے دور میں یہ کلر نہیں ہو سکتے یہ کلرز دیکھئے یہ دیکھئے جی ان کا مذہب کے مطابق جو بھی طریقہ کار ہے ان کی جو بھی صورتحال ان کی اپنی عبادت کے لحاظ سے جو نقشنگاری ہے وہ سامنے ہے یہ دیکھئے آج بھی اوریجنل حالت اس کی چھت دیکھئے جی کس قدر خوبصورت چھت ہے ڈیزائن بہت پیار ہے یہ کلرز اوریجنل ہیں ویورز یہ کلرز اوریجنل ہیں اور دیکھئے کتنی محنت سے اس وقت کے کاریگروں نے یہاں پر اپنی محارت دکھائی ہوگی یہ جو آرٹ بنایا گیا ہے یہ ان کے مذہب کی نشاندہی کرتا ہے اس میں مختلف تصابیر بنائی گئی ہیں یہ دیکھئے آپ بہت ہی نیاب قسم کی یہ تصاویر ہیں آپ دیکھی رہے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد مجھے کمنٹ سرور کیجئے اور یہ دیکھئے جی ایک شیر ہے اس کی تصاویر ہے اور یہ جہنمت کے ماننے والوں کے لیے بلکل ایک توفہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں ان کے جو اساس آجات ہیں محفوظ ہیں محفوظ ہیں محفوظ ہیں محفوظ ہیں موسیقی اس کے بعد اس مندر کے اندر بنائی گئی ایک سرنگ جس کی کافی سیڑھیاں ہم اتر کر نیچے جاتے گئے تو آپ نے لئے ساتھ دیکھئے یہاں سے کہا جاتا ہے کہ ایک سرنگ جو تھی یہ شہر گجرانوالا پپناکھا سیالکوٹ تک جو تھی وہ جاتی تھی موسیقی 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 جی تو ویورز یہ میرے دوست ہیں جنہوں نے مجھے انوائیٹ کیا تھا علیپور چٹھا میں اور علیپور چٹھا سے تقریباً پانچ سے چھ کلومیٹر کی مصافت پر رسول نگر شہر ہے وہاں پر بھی یہ مجھے لے کے آئے ہیں تو ان کا میں بے حد مشکور ہوں تو جی ارفان صاحب اس ٹیمپل کو آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا تو کیا فیلنگز ہیں آپ کی کہ آپ بھی ماضی میں کھو چکے ہیں تاریخ کا ایک نمائیہ پہلو جاگر ہوا ہمارے سامنے ہمیں اسے دیکھ کے پتا چلا ہے کہ ہسٹری میں لوگ کیسے رہتے تھے اس مندر کی نقش و نگار آپ نے دیکھے ہیں اس مندر کی آپ نے ترتیب اس کی دیکھی ایسی بنی ہی ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود خستہ حالت ہونے کے باوجود اس کی ابھی بھی باقیاد کافی زیادہ محسوس ہے اور یہ ہماری تاریخ ہے ہم تاریخ کے سٹوڈنٹ ہیں اور ہمیں ہسٹری سے لگا ہوا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے جب میں اسی دیکھو پہ آتا ہوں ویزٹ کرتا ہوں میرے ساتھ دو سہر نایم صاحب ہی ہیں آپ نایم صاحب صرف جب سب لگا سکتے ہیں جی اسلام علیکم نایم صاحب با لکم اسلام کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس ہسٹوریکل سٹی میں آ کر یہ بہت اچھی جگہ لگی ہے مجھے اور خاص کر جو میں نے یہاں پہ نوڑ کیا ہے وہ ان کی جو عبادت کرنے کا طریقہ کار ہے وہ مجھے غلق سا لگا ہے محمد کرتا ہمیں بچے محمد ہم مسلمان اللہ ہم مسلمان بدائی ہے محمد کرتے ہیں محمد کرتے ہیں محمد کرتے ہیں موسیقی 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 جی تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے کمنٹ ضرور کیجئے اور دیجئے اجازت اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو خدا حافظ